بات تب پیگڑ جاتی ہے جب چیز سے پیار کیا جانے لگتا ہے اور آدمی کو اپنے مطلب کے لیے یوچ کیا جانے لگتا ہے آدمی کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریبن سر یہاں پر ویراج باندھ ہیں آدمی یہ میڈم یہاں پر اپس دھت ہیں یہ سارے کے سارے لوگ آدمی ہیں تو ہم لوگوں کو آدمی سے پیار کرنا ہے جو ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں تصریف فرما یہ ٹیپول یہ کرسی یہ بینچ یہ بگان یہ بیلڈنگ بیلڈنگ کے باہر لگی ہوئی چارچ اکیرہ گاڑی اور ویلر گاڑی ہوائی جہاد ہیلی کوپٹر موبائل یہ سب جو بٹیریل چیزیں ہیں یہ پیار کرنے کے لیے نہیں یہ یوچ کرنے کے لیے آپ کی بھاؤنا کس سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے آپ کا ایموسن کس سے جڑا ہونا چاہیے آپ کی سکپیٹی کس سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے آپ کی سہالو بھوتی کس سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے آپ کا پیار کس سے اٹائش ہونا چاہیے آدمی سے انسان سے چیز سے وستو سے وستو تو یوچ کرنے کے لیے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں محمد صاحب نے فرمایا کہ پوری کی پوری بات تب بگڑ جاتی ہے جب اور چیز کو اپنے مطلب کے لیے یوچ نہ کر کے چیز سے پیار کیا جانے لگتا ہے پیسہ سے پیار کیا جانے لگتا ہے دولت سے پیار کیا جانے لگتا ہے زمین سے پیار کیا جانے لگتا ہے بیلنگ سے پیار کیا جانے لگتا ہے اور آدمی کو اپنے مطلب کے لیے یوچ کیا لگتا ہے آپ کو میری بات کو دھیان سے سمجھیں آدمی انسان پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں چیز یوچ کرنے کے لئے تو کیا کسی آدمی کا یوچ کیا جانا چاہیے میں آپ کو وہ سو پوچھا آدمی کو اپنے مطلب کیلئے یوچ کیا جانا چاہیے یوچ کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے وست جیسے یہ ٹیبل ہے اس کمرہ کے باہر لگا ہوا سائیکل ہے یہ سب پیار کرنے کے لئے نہیں ہے یوچ کرنے کے لئے پیار کرنے کے لئے کیا ہے یہ کس نے بتایا ہے حضرت محمد صاحب نے